اسلامباد ہائی کورٹ نے احمد فراد کی بازیابی سے متعلق اس کی سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کے مطابق احمد فراد کو ایک جبری لاپتہ گمشدہ فرد قرار دیا جاتا ہے تاوقع کہ وہ اپنے گھر باحفاظت ناج ہیں وزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دریس سباسی سے دریس بتائی گا جی بالکل دیکھیں احمد فراد کی بازیابی سے متعلق جو سمات کا تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن افتر کیانی نے چند ہدایات کے ساتھ درخواست کو نمٹا دیا انہوں نے لکھا کہ احمد فراد کو ایک جبری لاپتہ گمشدہ شخص اقرار دیا جاتا ہے تاوقع کہ وہ اپنے گھر نہیں پہنچ دے احمد فراد بھی اپنے گھر پہنچے تو تفتیشی افسر جو تھانا لوئی بیر ہیں ان کو قانونی طور پر ان کا ایک سو چھوٹ سٹھا بیان جو ہے متعلقہ میجسٹریٹ کے سامنے کروا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں زیرے تمام جبری گمشدگی کے مقدمات کو یکجا کر کے بڑے بینچ کے سامنے زیرے تجویز کرنے کے حوالے سے رچشار آفیس کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام مقدمات کو چیزر سے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرے جس پر وہ اپنے تحب کو انتظامی استیار کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بینچ کی تشکیل جی دریس اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت شکریہ